بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں بہت ہی مزیدار جلیپی جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی اتنی اچھی اور کریسپی بزار سے کہیں زیادہ بہت ہی بہترین گھر میں تیار ہو جاتی ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں کتنی کریسپی بنی ہے تو اس کو بنانے کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک کپ چینی میں نے پہلے ڈالی تھی اب ایک کپ اور ڈال رہی ہوں اور آدھا کپ اور ڈالیں گے یعنی کہ دھائی کپ میں نے چینی لیا ہے چاش بنانے کے لئے دھائی کپ چینی ہم نے چاش بنانے کے لئے لیا ہے تو اس میں میں پانی ڈالوں گی تقریباً دیر کپ ڈیر کپ ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم لگتار ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی میلٹ ہو جائے نیچے نہ لگے اور بہت ہی مزیدار یہ جلے بھی تیار ہونے والی ہے تو آپ کو اینڈ ٹک ویڈیو ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکون کو بھی دبا دیے جائے گا اس سے میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں الائچی دو سے تین عدد وہ ڈالی ہیں ہشبو اور ذائقے کے لئے اس سے بہت مزے کا ذائقہ جلیبیو میں آتا ہے اور ہشبو بھی بہت مزے کیاتی ہے تو یہ دیکھیں اب وہ چینی کو ہم مکس کر رہے ہیں تو جب یہ مکس ہو جائے گی چینی تو اس کو دو تین منٹ تک پکائیں گے تو ہماری چاش تیار اس کو زیادہ نہیں پکانا اس زیادہ پکانے سے ہماری جلیبیاں سخت ہو جائیں گی تو اس لئے اس کو ہم نے ہلکا سا میلٹ ہونے تک ہی پکانا ہے میلٹ ہو جائے گی چینی تو ایک دو دفعہ اس کو اُبلنے دیں اور ہماری چاش تیار تو اس کو ہم ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی میلٹ ہو جائے اچھی طرح اور اس میں ایک لیمو کا رس آپ ڈالیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چینی وہ جمتی نہیں ہے اگر جلیبیوں میں آپ اس میں ڈالیں گے تو جلیبیاں آپ رکھ بھی دیں گے تو چینی نہیں جمیں گی اس میں اور اسے آپ ایک لیمو کا رس آپ نے لاس میں ڈالنا ہے اب اس کو اچھی طرح لائیں تاکہ یہ چینی میلٹ ہو جائے تقریباً چینی ہماری میلٹ ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم ہلکی آپ پر رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا پک جائے اور دوسری طرف ہم یہ میدہ یہ ہم گھولتے ہیں تو دو کپ میدہ لیا ہے ایک کپ چھان کر پھر دوسرا کپ ہم ڈالیں گے وہ بھی چھان لیں گے چھان کر ہم میدہ یوز کر رہے ہیں آپ بھی چھان کے کیا کریں تو یہ دو کپ میدہ لے لیا ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر اگر بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے تو وہ ایک چھٹکی ڈالنا ہے تو یہ میں نے لیمن کلر اس میں ڈالنا ہے یلو کلر فوڈ کلر تھری ٹیبل سپون آپ نے اس میں اویل ڈالنا ہے فوڈ کلر آپ کو جون سا مرضی استعمال کر سکتے ہیں زردہ کلر بھی کر سکتے ہیں یلو کلر بھی کر سکتے ہیں دہیں اس میں آپ تین سے چار چمچ وہ ڈال دیں اس سے بڑے اچھی ہماری جلے بھی تیار ہوں گی ہستہ اور کریسپی سی بنیں گی اور یہ تقریباً ایک کپ پانی لیا لیکن یہ سارا نہیں استعمال ہوگا اس کو آہستہ آہستہ ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح پھینٹیں گے آپ کے پاس اگر الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ سے ہینڈ بیٹر کے ساتھ بھی اس کو پھینٹ سکتے ہیں آپ چمچ سے بھی پھینٹ سکتے ہیں لیکن اچھی طرح پھینٹنا ہے تاکہ نہ یہ سمودھ سا بیٹر تیار ہو جائے ہمارا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ اگدم سے پتلا نہ ہو جائے ہمیں زیادہ پتلا ہوا جو ہے وہ نہیں چاہیے ہمیں درمیانہ سا چاہیے نہ سخت چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا بس گرتا ہوا ہمارا بیٹر ہونا چاہیے اچھی طرح اپنے ہاتھ سے بھی اگر پھینٹیں گے تو اچھی طرح پھینٹنا ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو اس سے آپ اچھی طرح بیٹ کر لیں اگر نہیں ہے تو ہاتھ سے اچھی طرح پھینٹیں گے تو یہ برا ہی اچھا سا بن جائے گا جتنا اچھا بھنٹیں گے اتنی اچھی ہماری چلے بھی تیار ہوگی وہ پھولے گی ریسپی بنے گی اور یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے پتلا ہونا چاہیے تو آپ اس کو کسی بھی شاپنگ بیگ بھی ڈال کے آپ کو یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس کیچپ بوتلہ یہ ہر گھر میں ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ ڈال کے اسانی سے آپ یہ یوز کر سکتی ہیں اگر کیچپ کی بوتل بھی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ہاف لیٹر بوتل لے اس کے ڈال کے ایک سراخ کر لیں اور اس سے بھی بنا سکتے ہیں یہ شیرہ ہمارا تیار ہے چاشنی جو ہے بلکل تیار ہے اس طرح ہی ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم جلبی پین میں بنائیں گے پین میں اویل یا گھی جو بھی آپ کے پاس ہے جس میں آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ اس طرح فرائی کر لیں یہ آپ ڈالیں گے تو یہ اوپر کو اٹھ جائیں گے اور یہ پھول بھی جائیں گے پھر آپ دونوں سائیڈوں سے اسے لائٹ گولڈن کر کے فرائی کر کے آپ نکال لیں میڈیم فلم پہ اور یہ تھنڈے اویل میں نہیں ڈالنا آپ نے گرم اویل میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں پھول بھی گئی ہے اب ان کو ایسا اٹھا کے جتنا آپ کرسپی کرنا چاہتے ہیں اترنے ہیں آپ فرائی کر لیں اور پھر آپ شیرے میں ڈال کے ایسے تو آدھے منٹ سے بھی کم آپ نے ایسے ڈیپ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے نکال دینا ہے زیادہ دیر تک نہیں رکھنا نہیں تو یہ بہت ہی نرم سی ہو جائیں گی اس طرح نکالیں گے تو یہ میٹھی بھی اور پریسپی بھی بنیں گے بہت ہی مزے کی اور پریسپی سی بنیں گے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گی اور یہ بزار سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اور بہت ہی مزے کی ہیں تو جن کو گھر کی کھانے کا شوق ہے وہ ضرور بنائیں اور پریسپی بنتی ہیں میٹھی بنتی ہیں اور جو الائچی کا فریور ہے وہ بہت مزے کا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں